شہدہ کی یاد میں مجلس شام غریبہ برپا ہوئی جس میں علامہ رشید ترابی نے خطاب فرمایا اس وقت ہم علامہ رشید ترابی کی اس تقریر کا ریکارٹ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے مجلس شام غریبہ میں کی ہے رب اللہ السلام علیم من الشرطان اللہ علیم ودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العمد للہ الذي خدانا لهذا وما كنا لنہتد یا لو لا رحاً خدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام علم نبيی الامی الخارق مل مع صبق والفاتل من غلق المعلن العق بالعق بالقال اہل بیت القیبین الظاهرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَكْهِرًا مَا بَعْدُ سورہ روم کی یہ آیت دعوت فکر و نظر دے رہی ہے اشاد ہوتا ہے کہ فقط یہ ظاہرِ حیاتِ دنیا کا علم رکھتے ہیں لیکن انجام سے اس کے آخرت سے اس کی چھپی ہوئی باتوں سے اور تاعتنِ حیات سے غافل ہیں حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جب ہم کو مشاہدے کی دعوت دیتا ہے تو ہر ذرہ کا وجود اعلان کرتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں بظاہر رومائے ہیں اور کچھ امور باطن میں اس کے پوشیدہ ہیں جو اس کی حقیقت ہے وہی اس کی چھپی ہوئی چیزیں علم انسان کا سرمایہ بنتی جاتی ہیں اور جیسے جیسے معلومات ان چھپی ہوئی چیزوں تک پہنچتے ہیں تو انسان کے علوم میں ایک ترقی اور علوم میں ایک انزباد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ فقط یہ شئے کا ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کا باطن صحیح معنی میں انسان کے لئے جازب ہے انسان کی توجہ کو مرتقس کرتا ہے لیکن سرسری گزرنے والے کائنات کو سرسری دیکھتے ہیں چنانچہ سورہ یوسف میں ارشاد ہوا کائیم من آیت یمرون علیہ کائیم من آیت کتنی ایسی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں یمرون علیہ وہم انہا مورزون کہ اس پر سے سرسری گزر جاتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں غور نہیں کرتے کہ ان نشانیوں میں کتنی باتیں پنہا ہیں اور ان نشانیوں میں کتنی چیزیں چھپیدنی ہیں ہم حیات کو سرسری دیکھنے کے اس طرح سے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ غور کیا کہ کس طرح سے کس طرح سے دنیا کا تمدن ترقی کرتا ہے کیسی تحریک اُبھرتی ہے ممارک کیسے آباد ہوتے ہیں اقوام کیسے پروان چھوڑتی ہیں اور اس کے بعد کتنے ملک کتنے باقتدار ہو جاتے ہیں مگر کبھی قرآن مجید کی نگاہ سے ہم نے ان کیفیتوں کو نہیں دیکھا کہ تغیرات بھی کیسے آتے جاتے ہیں تبدیلیاں بھی کیسے آتی جاتی ہیں انقلابات بھی کیسے آتے جاتے ہیں کیسے کیسے ممالک تباہ ہو گئے کیسے کیسے تمدن ختم ہو گئے کیسی کیسی تحذیبیں ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئیں قرآن مجید نے ہر طرف ہر عمر کے مطالب اشارہ کیا ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ پہلے تم کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد کچھ اپنے بھی نفس پر غور کرو کیا ہوا یہ اپنے نفوس میں کیوں فکر نہیں کرتے یہ اپنے نفوس میں کیوں فکر نہیں کرتے اگر تم اپنے نفس میں فکر کرو گے تو پتا چلے گا کہ سورہ یونس کی ود دیں گی کہ خود انسان کیا کر رہا ہے ہوا اللذی یسیرکم فی البر والبہر حتی اذا کنتم فی الفل کے و جرائن بہن بریہن طیبہ اس میں سیر کروائی دریاؤں کی اور سہراؤں کی یہاں تک کہ تم کشتی میں سوار ہوئے اور وہ بعد مراد کے ساتھ کشتی چلی جرائن بہن بریہن طیبہ و فرہو بہا کشتی کے بیٹھنے والے بہت مسئول نظر آئے اور ایزے میں جا اپہو ریعن آسف ایک تیز ہوا کا جھنکا ایک آن ہی ادھر آئی زنو انہم و جاہم الموج من کل مکان ہر طرف سے موجیں ٹوٹ ٹوٹ کر کشتی پر جرتی چلی زنو انہم اوہی تبہین کشتی میں بیٹھنے والوں نے یہ قیال کیا کہ اب گھر گئے اب پھنس گئے اب موت آگئی اور پھر ایسے موقع پر دعو اللہ مقلسین اللہ الدین انہوں نے اخلاص دین کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارا لہین انجیتنا من حاضی لنکونن من الشاکرین کہ پروردگار اگر آج نجات دے دی تو ہم زندگی بھر تیرا شکر ادا کریں گے فلمہ انجاہم جب ہم نے نجات دے دی اذا ہم یبغونا فی العرص بغیر الحق تو یہی وہ بندے تھے جو اس قدر گرگرہ کے دعا کرتے تھے ہم سے کہ نجات مل جائے تو شکر گزار ہوں گے مگر جیسے ہی نجات ملی جیسے ہی جان بچی انہوں نے زمین پر قدم رکھتے ہی ہم سے بغاوت شروع کی یا ایوہ اللہ اِنَّمَا بَدِيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُنْيَا اے گروہِ انسانیت آقر تم کس بات پہ بغاوت پہ آمادہ ہو گئے فقط اتنی سی بات پر کہ جاتی ہوئی سانس پھر رک گئی فقط اتنی سی بات پر کہ وہ زندگی جو قتم ہو رہی تھی اس کو ہم نے پھر واپس کر دیا بس اتنی بات پہ تم نے بغاوت کی سنو سُمَّا اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ اب تو بچ گئے مگر آکر ہماری ہی طرف تو اس وقت تم کو ہم خبر دیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا اس وقت تم کو بتلائیں گے یاد رکھو اِنَّمَا مَسَلُ الْحَيَاةِ الدُنْيَا سُنو انسان کی زندگی کی مثال یہ ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہوا فَقْتَلَطَبِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ اور زمین کی جڑی بوٹیوں نے اس سے اقتلاعات پیدا کیا وَقْتَلَطَبِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَعْقُلُ النَّاسِ فَلْعَنْعَامُ اور اسی سے انسانوں کی غزہ تیار ہوئی حیوانوں کی غزہ تیار ہوئی حتی اذا اخذت الارض سکر فہا وَزَيَّنَتْ یہاں تک کہ زمین سرقیز ہوئی سرسبز ہوئی شاداب ہوئی وَزَنَّ أَهْوَحَا اور زمین کے مالک نے یہ سمجھا یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے یہ میری سائل کا نتیجہ ہے اور ہم اس کے قادر ہیں ہم نے جلا کے خاک کر دیا جلا کے خاک کر دیا جیسے وہاں کل کچھ تھا ہی نہیں ہم اس طرح آیتوں کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لئے فکر سے کام لے فکر سے کام لے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا کے انقلابات یہ دنیا کے تغیرات خود نفس انسانی کی تعلق سے خود نفس انسانی کے رب سے کس قدر اہم ہے اور کس قدر غور و فکر کی ضرورت ہے یہ فرد کا عالم ہے اجتماعی زندگی کے متعلق قرآن نے گفتگو کی اور کہا کہ اولم یسیرو فیل آرد کیا ہوا کیا تم زمین میں سائر نہیں کرتے کیا تم زمین میں ہر طرف نہیں جاتے تم نے دیکھا کہ تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں اور ان کا کیا حشر ہوا اثار الارض وہ امروحہ اکثرا من ماں امروحہ تعمیرات کا ان کو شوق تھا انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا ڈالیں لیکن لیکن وہ وقت بھی آیا جبکہ نہ عمارتیں رہیں نہ ان کے بنائے ہوئے مکانات رہے نہ ان کی بسائی ہوئے مساکن رہے اور اس کے بعد سورہ بخار میں رشاد ہوتا ہے ارے مرنے والے کیا کیا چھوڑ گئے کیسے کیسے مکان کیسی کیسی زراعتیں کیسی کیسی نعمتیں کیسے کیسے بانات چھوڑ گئے ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا تو یاد رکھو کہ دنیا میں تغیر ہر آن ہے ہر لہزہ ہے کبھی کسی تہذید پر کبھی کسی تمتن پر انسان نہ غرور کرے نہ اترائے نہ یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ باقی رہنے کے لئے ہے کچھ نہیں کچھ نہیں فقط نقش و نگار دیوار شگستہ رہ جاتے ہیں اور اس طرح سے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ آثار قدیمہ ہیں گزشتہ تہذیبوں کے علم ترہ کیفہ فعل رب کا بیعاد سورہ فجر تم نے دیکھا کہ قومیات کے ساتھ کیا ہوا قومیات کے ساتھ کیا ہوا ایرم ازاد الہمان وہ ستون والی بہشتے ہیں ان کا حشر کیا ہوا کیسے کیسے مکانات تھے اللہ کی لب تقلق مثل حافل بلاد ایسا تمدن ایچی تہذیب ایسے مکانات کے اس طرح کے مکانات کبھی نہیں بناے گئے تھے وہ سمود اللذین جاب السقہ بلواغ وہ قوم سمود جو پہاں کو کٹ کٹ کے رہنے کے لئے مکان بناتی تھی وہ فرعون ازل اوتاد اللذین اتغو فی البلاد وکسرو فیہ الفساد اور فرعون وہ صاحب اوتاد جس نے زمین میں فساد کو عام کر دیا تھا فَصَبْ عَلَيْهِمْ رَبْتُكَ سَوْتَ عَذَاب مگر تیرے رب نے انتحان کے بعد ایک ایسا عذاب کا تربیہ نہ لگایا کہ ساری قومیں نیست و نابود ہو کے رہ گئیں تو یاد رکھو زمان و مکان ہماری نگاہوں میں ہے نگاہ خدرت میں نہ زمان ہے نہ مکان ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ کتنے طویل عرصے کے لئے کون رہتا ہے اور کتنے طویل عرصے کے لئے کس کا تمدن کام کرتا ہے بلکل اسی حالت پر جب انسان انجام پہ گوھر کرتا ہے جب انسان فاطن پہ گوھر کرتا ہے جب حقیقت حیات پہ گوھر کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا مقصد حیات کچھ اور ہے اس کا مقصد حیات کچھ اور ہے یہی نہیں کہ ایک آئک آیا اور ایک آئک گیا یہی نہیں کہ وہ اپنی خودی سے آیا اور اپنی خودی سے مر گیا نہیں اگر فکر کا آغاز مادے سے شروع ہوتا ہے تو فکر جا کے مادے پہ ختم ہو جاتی ہے اور اگر نہیں کسی کے حکم سے آیا ہے تو کسی کے حکم پر جانا ہے اور کسی کے حکم پر چلتے ہوئے اس کے خانون کی تعمیر کرتے ہوئے اس کی برکاہ میں پہنچنا ہے تاکہ پرسش ہو کہ کتنی حکم کی تعمیر ہوئی اور کہاں تک حکم کی تعمیر نہ ہو سکی وہ انسان جو آقبت بھی ہوتے ہیں وہ انسان جو انجام شناس ہوتے ہیں وہ جو حقیقت مقصد حیات کو جانتے ہیں وہ ظاہری تضعین دنیا میں نہیں علچتے ان کے لئے یہ بات نہیں ہوتی کہ کون کتنا اقتدار رکھتا ہے کون کتنا اثر رکھتا ہے ان کی نگاہوں میں تو بندگی رہتی ہے کہ ہم نے اپنے فریضے کو کہاں تک ادا کیا ہم نے اپنے مقصد حیات کو کہاں تک ادا کیا یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو ذاتی مخادات سے بلند ہوتے ہیں یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو شخصی معلانات و رجحانات کا شکار نہیں ہوتے ہیں یہ وہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کو طویل استبداد کبھی ان کی راہ سے ہٹا نہیں سکتا طویل استبداد کا زمانہ ان کو ان کی راہ سے ہٹا نہیں سکتا اور ایسے ہی انسانوں میں حقیقتِ اشیاء پر ظاہر کرنے والا جو بار بار یہ کہہ رہا تھا ارے نلشیاء کما ہیا مجھے اشیاء کی حقیقت کو دیکھلا وہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ احمد محمد مصطفیٰ اس کی راہی ہے جس نے یہ تائے کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ دیکھو اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ چالیس برس تک کا زمانہ اگرچہ گزرا نہائیت خموشی کے ساتھ قبل نبوت مگر بعد نبوت بھی بارہ برس بڑے تکلیف کے گزرے یارہ برس کی مدنی زندگی کا یہ عالم تھا کہ پیغمبر کا ہر دقیقہ قدر کا دقیقہ تھا اور حرآن یہی چاہ رہے تھے کہ مقصد حیات حاصل ہو اور انسانیت مرضی الہی پر چلنے کی عادی ہو جائے اور پھر یہ واضح کر دیا دنیا کو کہ دیکھو جن چیزوں کو پہچا رہا ہوں ان کا جاننا اور ان کا سمجھنا ضروری ہے اللہ نے ایسے انسان کو جو کائنات کی حقیقت کو جان رہا تھا حیات عقلی عطا کر دی حیات پاتن لہا کر دی حیات روحی عطا کر دی تو وہ حیات ملی کہ عزام اللہ کے ساتھ اس کا نام آیا وہ حیات ملی کہ درود میں جب اس کا نام آیا تو پتا چلا کہ ذات واجب خود اس کی ذات پر درود بھیجتا ہے وہ حیات ملی کہ نماز میں تشہد اس کی فضیلت کا خصیرہ بن گیا اور اس کے بعد ایسا پتا چلا کہ اس کو اللہ نے حیات عقلی ہمیں شگی کے لیے عطا کی یہ وہ حیات عقلی ہے جس کو قرآن دو مقام پر زیر بحث لاتا ہے ایک مقام یہ ہے ایک مقام یہ ہے کہ جائے رشاد ہوتا اللہ تقول لَوَنْ يُقْتَلُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتٌ بَلَحْيَا مت کہو کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے مردہ ہیں نہیں زندہ دوسرے مقام پر کہا آلِ عمران میں لَا تَحْسَبَلْنَا اللَّذِينَ قُتَلُوا فِي صَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتٌ بَلَحْيَا تم گمان نہ کرو کہ کچھ تگانے راہ قدا مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں ایک مقام پر کہا گیا نہ کہو دوسرے مقام پر کہا گیا گمان نہ کرو کہنے کا تعلق زبان سے ہے گمان کا تعلق دل سے ہے یعنی زبان و دل پر مہرے لگا دی زبان و دل کو بند کر دیا نہ زبان یہ کہے کہ یہ مردہ ہے نہ دل یہ کہے کہ مردہ ہے اب ایسی صورت سے اور ان حالات میں ان حالات میں میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ وہ طریقہ حیات جو قطنی مرتبت نے بتلایا حیات عقلی کا اسی طریقہ حیات پر چلتے ہوئے حسین ابن علی محمد کے نوا سے کربلا کی زمین پر پہنچے ان کو جو حیات عقلی عطا ہوئی اس کا مظاہرہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ظاہر کو نہیں دیکھا انہوں نے باتن کو دیکھا انہوں نے بہت سادگی کے ساتھ دنیا کے اقتدار کو دنیا کی وجاہت کو دنیا کی تظلیم کو نہیں دیکھا بلکہ حقیقت شائع تک پہنچنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم تو جان رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے حقیقت فقط مرزی اے الہی ہے جس کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے اسی کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اسی کے حکم پر زندگی کو آگے بڑھانا ہے اس طرح سے حسین ابن علی نے اس حیات اقلی کو اصاب دے کر اس حیات اقلی کو مول دے کر اس حیات اقلی کو اپنے کر حسین ابن علی اکیائیس رجب کو سن ساٹھ ہدری مدینے سے نکلے تیسری شابان کو مکہ موظمہ پہنچے آٹھ زلہج کو یہ قافلہ راستے پا چکا تھا دوسری محرم کو کربلا پہنچے چوتھی سے لشکر آیا ساتھی سے پانی بند ہوا دوسری کو کربلا میں فاطمہ کا بھرا گھر برباد ہو گیا دوسری محرم کو فاطمہ کا بھرا گھر برباد ہو گیا صبح سے شام تک چند ساتیں تھی اور انہی چند ساتوں میں علی اکبر شہید ہوئے عباس شہید ہوئے عون محمد شہید ہوئے عاصم شہید ہوئے بعد میں تنہا رہ گئے تو بہن کو خدا حافظ کہ کے بچوں کو خدا حافظ کہ کے سکینہ کو آقلی تسلی دے کے امام چلا اور پہنچا مستل میں پھر واپس نہیں آیا کربلا کے بند میں شام ہو گئی شام ہو گئی کربلا کے بند میں اور ادھر قیمیں لڑتے چلے زیدانیاں تلکتی چلیں بچے تماشے کھاتے چلے پیرہن جلتے چلے کوئی پوچھنے والا نہ تھا کل ہی کی رات تھی اب باس تھے علی اکبت تھے اولو محمد تھے خاصل تھے حسین تھے آج کوئی نہیں ہے اکیلی زینب اکیلی زینب اپنی بہن کو لیے ہوئے انتظامات کر رہی ہیں کہ ایسے میں کسی نے آکے کا شہدادی یہاں تو قیمیں لٹ رہے ہیں وہاں ایک دوسرا انتظام ہو رہا ہے وہاں انتظام یہ ہو رہا ہے کہ لاش حسین کو گھوڑوں سے راہن ڈالا جا ایسے موقع پر ایک مطبع دھبرا کے علی کی بیٹی نکلی دیکھا کہ تمام لاش مختل سے اٹھائے جا رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کی لاش ہٹا لی گئی مصرم ابن عوصدہ کی لاش ہٹا لی گئی دوحیر ابن قین بدری کی لاش ہٹا لی گئی ہرکہ لاشا ایک مقام پر تھا جو دیکھا کہ بنی عصد کے سردار آئے اور کہا کہ آئے امیر دیکھ بڑی بے عزتی کی بات ہے اگر کسی قوم کے سردار کی لاش کو پامال کیا جائے ہم زندہ ہیں اس لیے ہرکی لاش پامال نہ ہو سکے گی ابن ساتھ نے کہا اچھا لے جاؤ لے جاؤ سردار آنے ابن عصد بنی عصد کے فوت کے سردار بے اختیار ہرکی لاش کو لیے ہوئے کانگوں پر چلے یا کہتے ہوئے چلے کہ جس کا واری زندہ ہوتا ہے اس کی لاش پامال نہیں ہوتی جس کے کوئی عزیز زندہ ہوتے ہیں اس کی لاش پامال نہیں ہوتی کربلا کے دل میں شام تھی حسین کی لاش اکیلی پھڑی تھی اور ساتھ ماں بھال پھولے اطلاع پیٹے کے پھل رہی تھی حسین حسین اب دھینب جا کریں